بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین الى قیام یوم الدین سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کی خدمت اقدس میں وفات ام المؤمنین حضرت ختیجت القبرہ صلوات اللہ وسلم علیہ پر تازیت پیش کرتے ہیں ہماری گفتو کا عنوان ہے توہین رسالت اور توہین امامت فرانس کے صدر نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا سلسلہ شروع کیا اس توہین رسالت کو اور بعض دیگر افراد نے جو توہین رسالت کی ہے یہ ایک نہیں ہیں لہٰذا فرانس کے صدر کے اس جرم کو ہمیں یو اینوں میں اٹھانا چاہیے یہ ذمہ داری ہے پاکستانی حکومت کی او آئی سی میں اس کو لے جانا چاہیے اور او آئی سی کے ممبروں کو بیدار کرنا چاہیے گو کہ وہ ہر اہم کام کے وقت او آئی سی کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات متحر کو اور مسلمانوں کو دہشتگرد ثابت کرے لہذا کسی بھی انسان کی جان کو خطرے میں ڈالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لیتے ہوئے اور ان کا کلمہ پڑھتے ہوئے یہ سب سے بڑا ظلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھے دشمن چاہتا بھی یہی ہے کہ اسلام کے چہرے کو ایک دہشتگردی کا دین بنا کر ظاہر کیا جائے اور وہ کام مسلمان عام طور پر کر رہے ہیں لہذا جو کچھ پاکستان میں ہوا اس کا نقصان کسی بھی ملک کو نہیں ہوا اس کا نقصان پاکستان کو ہوا اس کا نقصان اسلام کو ہوا اور وہ توہین رسالت کا اور زیادہ سبب بنی اور بنے گی یہاں پر ایک سوال ہم کرتے ہیں خود حکومت پاکستان سے کہ آپ نے جب ان سے محایدہ کیا پھر اتنا ٹائم آپ نے کیوں گزرنے دیا اگر محایدے پر عمل کرنا مشکل تھا تو شروع ہی میں اس کو ڈسکس کرتے اور ان کو ایکسپلین کرتے اور انہیں بتاتے کہ کیا پوسیبل ہے اور کیا پوسیبل نہیں ہے لیکن آپ نے ٹائم گزرنے دیا اور محایدہ بھی ایسا کیا تھا کہ جو آپ کے لئے پوسیبل نہیں تھا دوسرا مسئلہ یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ ہماری حکومتوں کو ہر کچھ دنوں کے بعد اپنے فائدے کے لئے کچھ تنظیمیں بنانے کا شوق ہے اور جب وہ ہاس سے نکل جاتی ہیں تو پاکستان کی وہی کیفیت ہوتی ہے جو بچوں کی ایک فلم جورسک پارک میں ہوئی کہ ڈانسور تو بنا دیا لیکن وہ کنٹرول نہیں ہوا یہی کام پاکستان آرمی نے طالبان بنا کے کیا یہی کام اور تنظیمیں بنا کے کیا اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری تنظیمیں اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچ جاتی ہیں یہی کام امران خان صاحب نے اور ان کی تنظیم نے کیا کہ تحریک لبیک کو وجود بخشا اور اب وہ ان کے لئے مشکل ہو گئی یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس تنظیم کے اکثر افراد پاکستان کے ایوریج لوگوں سے علمی اور عقلی اور شعور کی بنیاد پر بہت ہی کم ہیں ان کے مرہوم سربراہ کے زبان کا بھی آپ کو علم ہے اور ان کے شعور کا بھی آپ کو علم ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ فرانس پر ایٹم بم گرا دیا جائے اب اگر ایسے افراد کے ہاتھ میں اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کی پاور یا ایٹم بم آ جائے تو وہ دنیا کا کیا حال کریں گے لہٰذا کوئی بھی ایسا کام کہ جس سے دین کے شدت ظاہر ہو اور ہمیشہ ہم بتاتے ہیں کہ دین کے شدت کسی بھی دین کی جانب سے ہو وہ تمام ادیان کے لئے خطرناک ہے عالم اسلام کی شدت بھی دنیا کے سامنے ہے مسیحیت یہودیت کی شدت بھی دنیا کے سامنے ہے اب ہندووں کی اور بزیس کی شدت سامنے آ رہی ہے اور اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ لوگ تمام ادیان سے بری ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ کول مارکس کا جو نظریہ تھا religion is the poison of the people وہ غلط تھا بلکہ صحیح یہ ہے کہ religion is the poison of the people لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دین کی شدت کو ختم کریں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم اپنے دین کے نام سے لوگوں پر شدت کریں گے تو ان کے ادیان کی شدت بھی نظر آئے گی اور یہ تمام ادیان کے لئے خطرناک ہوگی اب یہاں اس بات کو بہت واضح بتاتے چلیں کہ جو پاکستان کی صورتحال ہے اور جو یہاں کی تنظیموں کی صورتحال ہے جو یہاں فرقوں کی صورتحال ہے کہ کوئی فرقہ دوسرے فرقے کو مسلمان نہیں سمجھتا دیوبندی بریلوی کو بریلوی دیوبندی کو یہ دونوں مل کے اہل حدیث کو یہ اہل حدیث ان دونوں کو یہ تینوں مل کے شیعوں کو کہ ہم شیعہ کسی کو کافر نہیں کہتے تمام فرقے مسلمان ہیں جو بھی کہہ لا الہ لیلہ محمد رسول اللہ ختم نبوت کا قائل ہو وہ مسلمان ہیں اور اگر کوئی مسلمان نابی ہو تو اس کی جانمال عزت آبرو کو خطرے میں ڈالنا جائز نہیں ہے کوئی کیسا بھی گناہ کرے اس کی سزا عوام کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ بات بہت واضح ہے اب آپ تصور کریں کہ ایسا ملک کے جہاں پر اتنے فرقیں ہیں جو ایک دوسرے کے قتل کو جائز سمجھتے ہیں یہاں پر اسلام کے نام پر حکومت در حقیقت لوگوں کو بے دین بنانے کا سبب بنے گی اگر ایسی کوئی حکومت خدا نہ خاستہ آبی گئی تو بہت جلد جائے گی اور جب جائے گی تو صدیوں کے لیے لوگوں کے دین کو ختم کر جائے گی اب یہاں پر ایک سوال کر رہے ہیں جو ممکن ہے کہ بعض کو ناغوار گزرے کیا کب یہ تصور کیا کہ جب اتنا ہم شور مچا رہے ہیں توہین رسالت کے نام پر اگر خود مسلمان کتابوں سے توہین رسالت کو جمع کر کے کسی نے پیش کر دیا تو اس وقت کیا جواب ہوگا خصوصا ہمارے برادران اہل سنت کی کتب اور ان میں بھی سہائی ستہ جن میں بہت توہین رسالت کا مواد ہے مثال کے طور پر رسول اللہ کے والدین کو کافر کہا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مازاللہ مشرک پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کا علم نہیں تھا انہیں ان کی نبوت کا بتایا تو ایک عیسائی نے جناب ختیجہ کے تصور کریں کہ حضرت آدم سے لے کہ حضرت عبداللہ تک جس نور کے ظاہر ہونے کا انتظار انبیاء کر رہے تھے اس نور کو خود انہی علم کہ میں کون ہوں مازاللہ صحیح بخاری میں کہیں نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مازاللہ کئی دفعہ خودکوشی کی کوشش کی تو کہیں ایک ایسی روایت کہ جو کتب اہل سنت و تفاصیر میں بھری پڑی ہے حدیث غرانیق کے نام سے اور اسی روایت کی وجہ سے سلمان رجدین نے اپنی کتاب کا نام رکھا سیٹینک فرسز سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ ان موضوعات کو یا ان کے علاوہ مثال کے طور پر حضرت عائشہ کی شادی چھ سال میں ہوئی یا نو سال میں ہوئی گو کہ وہ شادی شدہ تھی بلکہ ان کی اقتلاق ہو چکی تھی کم اس کم چوبیس پچس سال کی تھی کیا یہ ساری باتیں یہ داستانیں توہین رسالت کا سبب نہیں ہیں کیا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے لوگوں کو قتل کرنا دین کے نام پر دہشت گردی توہین رسالت کا سبب نہیں یہاں پر ضرورت اس عمر کی ہے کہ تمام مسلمان اپنے افعال اور کردار کو دیکھیں کہ ان کا فیل اور ان کی شدت خصوصا توہین اسلام اور توہین رسالت کا سبب تو نہیں اور پھر اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے بلا شک احتجاج بھی کیے جائیں لیکن اپنے ملک کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور اس توہین کو کنٹرول کرنے کے لیے بلا شک احتجاج کیے جائیں لیکن اپنے ملک کو نقصان نہ پہنچایا جائے اپنی فوج کو اپنی عوام کو ان کے عملات کو نقصان نہ پہنچایا جائے کیونکہ یہ چیز مزید توہین رسالت کا سبب ہے کیونکہ یہ جب خبریں اور فلم جب جا رہی ہیں تو تمام دنیا کے لوگ اور دشمنان اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ اپنے نبی کا دفع بھی کرتے ہیں تو کس ظلم و بربریت کے ساتھ دفع کرتے ہیں لہٰذا پھر ہم توجہ دلائیں کہ اس ایشو کو حکومتی صدا پر یوانوں میں اٹھائے جائے پاکستان کے تمام سفیر جن جن ممالک میں ہیں وہاں کے سربراہوں سے ملیں اور اس موضوع کو ڈسکس کریں اور اس ایشو کو اٹھائیں کہ اگر حکومتوں کی سرپرستی میں عدیان کی توہین ہوئی تو یہ زیادہ بڑی دہشتگردی ہوگی اب ہم کچھ گفتو کریں اس توہین کے بارے میں کہ جو مولا امیر المومنی نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کی گئی اور شراب کی نسبت دی گئی تو یہاں صرف ہم ایک سوال کریں گے ایک بہت بڑی تعداد خاموش ہے اور ایک بہت بڑی تعداد اس وقت بھی خاموش تھی کہ جب حضرت یونس کی قبر کو دھماکے سے اڑایا گیا اور جب حضرت حجر بن عدی کے قبر کو کھودا گیا جنہیں معاویہ نے قتل کروایا تھا اس وقت بھی کسی نے توہین صحابہ کا شور نہیں مچایا اور اب جب مولا امیر المومنین پر شراب کی نسبت دی گئی تو ایک بہت بڑی تعداد خاموش ہے تو سوال یہ ہے کہ آپ اس وجہ سے خاموش ہیں کیونکہ وہ کتاب میں لکھی ہے آپ کے اور خصوصاً ابن تیمیہ نے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جس کی کتاب میں جو کچھ لکھا ہو اس کو لکھ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے خصوصاً اگر وہ کتاب خود ہمارے برادرانے اہل سنت کی ہو تو کیا آپ کو علم ہے کہ بہت سارے افراد کے بارے میں روایات ہیں شراب پینے کی اور یہاں تک ہیں کہ وہ عام پانی میں بھی شراب ملا کے پیتے تھے اور آخر وقت تک پیتے رہے کیا ان افراد کے بارے میں اگر یہ سب کچھ ڈسکس کیا جائے تو وہ توہین مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا دعا ہے کہ خدا بن تبارک و تعالی تمام انسانوں کو محبت کے ساتھ ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے خصوصاً تمام مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ جانے کہ دشمن کیا چاہ رہا ہے اور کس طریقے سے ہمارے خلوص کو یا ہماری محبت کو مسیوس کرنا چاہتا ہے